مرحیم موزیز حاضرین اکرام محترم خواتین عزیز دوستو اللہ تعالیٰ سے نرخواست ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آپ اور میں دونوں مل کر دعا کریں کہ اس مبارک محفیل محلم ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ سے وہ کچھ حرص کروں جو میرے اندر کی دنیا کے تاثرات ہیں میں جو کچھ حرص کروں آپ بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ ہے صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ورادز نبی کی محفیل میں ہم سب کی حاضری بھی بلے شبہ اللہ کی دیوی توفیق ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ کے بندے جو اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی دیوی توفیق میں ساتھ ہی کرتے ہیں میں دورے کی اوپر کراچی سے باہر تھا تقریباً تین ملکوں کا میں نے دورہ کیا ڈنمارک سوزر لینڈ اور اٹلی اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں تقریباً سیادنی بارہ سودہ شہروں میں یوں کہ یہ کفستان میں اذان دے آیا ہوئے جتنے میرے بس میں تھا میں نے اس پر عمل کیا باقی اللہ تعالی میرے اس عمر کو قبول فرمائے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم جرامی اللہ تعالی کے فضل و غرم سے روشن ہو اور یہ روشنی جو میں وہاں چھوڑا ہے ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس عمر میں اضافہ ہوں اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات بھی دین کی روشنی سے منور ہوں اور اس کیلئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا کردار اور مسلمان کا عمر نسالی ہو اس لیے کہ جب اسلام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا کردار جیرے بحث آتا ہے ہم جب کسی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے فرش فارم پر ہماری ساتھ مل کر اللہ کی ویدانیت کے قرار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اخلاق حسنہ پر عمل کریں تو سب سے پہلے اس سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پہ رہے ہیں جب مسلمانوں کی جب وہاں لئی یا یوں کہیں یہ کہ منافقت کا تذکرہ غیر مسلموں کے سامنے آتا ہے تو وہاں جو بھی کچھ کہا جاتا ہے وہ سن کر سوائے شرمیندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا تنزن کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ بتائیے مجھے کون سا مسلمان کریں گے ڈیوبندی مسلمان کریں گے بریلی مسلمان کریں گے شیاء کریں گے یا سنی کریں گے آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے جو جھوٹ بولتا ہے اور پولٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ جھوٹنے کو منع فرمائے کون سا مسلمان کریں گے جو اپنے بھائیوں کو غزاؤ میں ملاوٹ کر کے مسلسل سروپائزنگ کر رہا ہے اور اس کے زندگی سے کھیل رہا ہے آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے وہ مسلمان جو مساجد میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قدر کرتے ہیں ایسی صورت میں سوائے شرمیندگی کی بتائیے اور کیا چیز حاصل ہوگی اس کی انگریز کی یہ بات سن کر میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکا سوائے افسوس کی اور شرمیندگی کی کوئی بھی مسلمان جب اسلام کی دعوت دیتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر کردار نہیں ہے تو کس بات کی دعوت دے سکتا ہے سوائے نظامت اور شرمیندگی کی اسے کیا حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے صرف راز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فعفیق عطا فرمائیے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کی مثال اس طرح آپ کے سامنے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو ہمارے دلوں میں توحید کی روشنی نہ ہو تو ہم اتنی دور دلاز سے سفر کر کے یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں ہمارے اندر اللہ کے دیوی تحفیق موجود ہے کام سے بتنا سا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کا مطالعہ کر کے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ہم اس کی نقل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج کے مبارک دن ہم سب لوگ اس بات کا عہد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی تحفیق کے ساتھ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور نبوت کے انوار سے اپنے قلوب کو اپنے دلوں کو اپنی روح کو منور کریں گے اس مجلس کی مناسبت سے ابن زاد النبی کی مناسبت سے روحانی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ رحمت العالمین کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مجھ معلوزات پیش کروں گا پھر میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تحفیق عطا فرمائے میں جو کچھ عوضات سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ اللہ کا رسول مجھے کامیابی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادن السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الظالین ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ ابھی میں آبا میں نے آپ کے سامنے اس سورة کی تراوت کی جو عالم اسلام میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت نماز کی حرکت میں اس کی تداوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے اس کو پھر اپنے ذہن میں دورائیں الحمدللہ رب العالمین حمد مانے تعریف لِللہ مانے اللہ کے لئے رب مانے رب اور عالمین عالم کی جمع الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے اب اس میں جو بات اس وقت تشریح طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں اللہ سے مراد پیدا کرنے والا اللہ سے مراد خالق اللہ سے مراد بے شمار مخلوقات کا پیدا کرنے والا خالق رب سے مراد مخلوق کو پیدا کر کے اس کو زندہ رکھنے کے لئے مخلوق کی ضروریات کا کفالت کرنے والا یعنی مخلوق کو زندگی میں جو کچھ استعمال کرنا ہے یا مخلوق کو زندگی گزارنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا انتظام کرنے رب سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لئے مخلوق کو پیدا کرنے کے لئے مخلوق کو جلان کرنے کے لئے مخلوق کی نسل جلانے کے لئے مخلوق کو بڑھا کرنے کے لئے مخلوق کو اس دنیا میں رکھنے کے بعد دوسی دنیا میں منتقل کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے والا رب اللہ خالق ہے پیدا کرنے والا رب پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی زندگی کے وصائل فراہم کرنے والا دوسری بات جو بہت زیادہ غور طرف یہ ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے یعنی اللہ رب العالم نہیں ہے جیسے ہماری یہ دنیا ہے اس دنیا کو ہمیں عالم کہتے ہیں عالم ناسود بھی کہتے ہیں عالم تخلیق بھی کہتے ہیں عالم دنیا بھی کہتے ہیں عالم وسائل بھی کہتے ہیں عالم حساب و کتاب بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالی رب العالم نہیں ہے رب العالمین ہے اس آیت کے پڑھنے سے متعلق کرنے سے اس میں تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بشمار عالمین ہیں یہ ہماری ایک ہی دنیا نہیں ہے اس دنیا کی طرح اور بشمار دنیا ہے رب العالمین تیسری بات جو بہت زیادہ توجہ قلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب المسلمین نہیں ہے رب العالمین ہے اللہ تعالی رب المسلمین اس معنی کرتو ہیں کہ عالمین میں مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالی رب المسلمین رب المنافقین رب المشرکین رب الكافرین نہیں ہے رب العالمین اور کسی عالم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی اتنی مخلوقات ہو جو انسانی شماریہ سے داتا تو اللہ تعالی رب العالمین ہے یعنی اللہ وہ ذات اکبر ہے وہ ذات قادر مطلق ہے جو ایک دنیا کیلئے نہیں ایک دنیا کیلئے یعنی یعنی ایک عالم کیلئے نہیں بلکہ عربوں خربوں دنیا کے لیے وسائل فراہم کرنے والا ہے عربوں خربوں دنیا کو پیدا دی ہے اور عربوں خربوں دنیا کو زندہ رہنے کے لیے وہ سائل بھی فراہم کرنے والا ہے یہ مختصر سے اس کی ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے خالق کائنات خالق کائنات کی صفات کیا ہیں خالق کائنات کی صفات یہ ہیں کہ جب وہ مخلوق کو پیدا کرتا تو مخلوق کی ضروریات کی کفالت بھی کرتا اور مخلوق کی ضروریات کی کفالت اس مد ممکن ہے کہ جب مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی ہر شئے مخلوق کے لیے پہلے سے موجود ہو پھر اس کو دوبارہ پڑے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے تاکہ عالمین ان وسائل کو استعمال کر کے پیدا بھی ہو جوان بھی ہو بورے بھی ہو اور مر بھی اب انسانی ضروریات میں ہم سمٹ آتے ہیں مخلوق تو بہت بڑی اللہ کی حضور خلندر بابا حول رحمت اللہ کے فرمان کے مطابق عالمین میں تقریبا ساڑھے گیارہ ہزار مخلوق ہیں ساڑھے گیارہ ہزار مخلوق ہیں ان کے پرندے ہیں چرندے ہیں چوپائے ہیں سمندر کے اندر کی مخلوق ہیں اشجار ہیں درخت ہیں مادنیات ہیں پہاڑ ہیں تو ان کی اگر نوئی ہے تو بار سے ان کی تعداد کو شمار کیا جائے تو تقریبا ساڑھے گیارہ ہزار ہم سمٹ کر اپنی ایک مخلوق کے اوپر آت یعنی انسان کے تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کا کس طرح رب ہے انسان کو اللہ تعالی نے کس طرح پیدا کیا اور پیدائش کے بعد کس طرح انسان کی زندگی قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے وسائل بنائے سب سے پہلی بات بھی ہے کہ یہاں جتنے بھی ہم لوگ موجود ہیں اس میں خواتین بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہماری ہماری پیدائش پیدائش پسط تک ممکن نہیں جب تک ہمارے والدین نہ ہو والدین کے بارے میں جب بھی ہم فکر کرتے ہیں تو اس چلا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہماری امہ کو ہمارے اببہ کو اللہ نے پیدا کیا ہم نے نہیں بنایا اگر میری ما نہ ہوتی میرا باپ نہ ہوتا میں پیدا ہی نہیں ہوتا یعنی انسان کی پیدائش کے لیے پہلا وسیلہ والدین بنی اور ان والدین کی تخلیق میں نہ والدین کا کوئی عمر دخل ہے اور نہ کسی اولاد کا کوئی عمر دخل والدین کو اولاد کیلئے وسیلہ بنایا اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آگے جو بھی اس کا وروسی سو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی نے نو ماں تر اس انسان کی پرورش کی گئی یعنی ماں کے پیٹ میں اس بچے کو خرد و نوش کے لئے کتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں فراہم کی جس صفت رہیمی سے یہ خرد و نوش کا انتظام ہوا اس کو روحانیت نے رب رب نے ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ تمام غزائیں فراہم کی جن غزاؤں کو استعمال کر کے اس کے اندر توانائی پیدا ہوئی شکل و صورت بنی اور جیتی جاتی ایک تصفیر اس دنیا میں آئے آئے ادھر دالہ فرماتے ہو اللہ جی یسور رکم پیدر خام کی فیشا کئسی فاق ذات ہے وہ جو ماں کے پیج میں تصویر کشی کر کے خوبصورت تصویر اس دنیا میں بھی ہر وہ جو یسور تصویر بنی فیشا اب وہ بچہ پیدا ہوا بچہ جب پیدا ہوا تو بچے کو اپنی زندگی گزار لنے کے لیے کوئی چیز خود نہیں بنانی پڑی پیدایش سے پہلے اس کے دودھ کا انتظام ہو گیا پیدایش سے پہلے ہی اس کے لئے زمین موجود تھی پیدایش سے پہلے ہوا بھی موجود تھی پیدایش سے پہلے پانی بھی موجود تھی پیدایش سے پہلے ہر وہ چیز مہیا تھی جس کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد بات میرا بڑا ہوا اس کے لئے جو بڑا ہوا تو اس کے لئے پہلے سے گندو موجود تھا تاکہ وہ روٹی کھا سکی گوش موجود تھا تاکہ وہ گوش کھا سکے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا پہلے سے سکول بھی موجود تھے سادیتا بھی موجود تھے یعنی پیدایش کے بعد سے مرتے دم تک انسان جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے وہ پہلے سے موجود تھا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنے لئے بنائی ہوئے استعمال پکیس نے اب کیا سورت سامنے آئی سورت یہ سامنے آئی کہ اللہ خالق کائنات ہے عالمین کے لئے اس نے وسائل فراہم کیے صفت ربودیت سے وسائل فراہم ہو گئے بن گئے مخلوق بھی بن گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وسائل کی تخصیم زیرے بحث ہے کہ وسائل کو اس طرح تخصیم کیا جائے کہ مخلوق کے لئے راحت و آفیت بن جائیں مخلوق کے لئے پریشانی کا باعث نہیں مخلوق کو عرام و آسائش محیع کرنے کی لئے ضروری ہے کہ لحمت کے ساتھ ان وسائل کو تخصیم کیا جائے اب وسائل کی تخصیم کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ جو وسائل تخصیم کرنے والا ہے وہ بھی ان وسائل کو استعمال کرتا ہو وہ وسائل کے استعمال کا حاجت مند ہو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہی ہوا کہ رب العالمین نے جب یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کے لئے وسائل پیدا کر دیئے اب رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل کو تخصیم کرنے والی ہستی مخلوق میں سے متخب ہو اس لئے اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے نہ وہ کھاتی ہے نہ وہ پیتی ہے نہ اسے گھر کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے تو اللہ تعالی نے اسی مخلوق میں سے ایک فرد کا انتخاب کیا اور اس فرد کو اپنا محبوب اور دوست بنایا اور اس دوست سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا اپنے لئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں میرے لیے مجلعہ کے لیے جو عالمین کو پیدا کر کے عالمین کے لیے وسائل فرام کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا کر فرمایا کہ میں نے کائنات بنا دی مخلوق بنا دی مخلوق کے لیے وسائل پیدا کر دی ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمتللہ عالمین اور تجھے نے لحمت کے ساتھ وسائل کو تخصیم کرنے کے لیے عالمین میں منتخاب فرما رہی ہے ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمتللہ عالمین میں نے مخلوق بنائی وسائل پیدا کیے اور فرقے اسی یہ دے جائے کہ تو جہمت کے ساتھ عالمین نے وسائل کو تخصیم کر دیا کائنات میں دو ہستیاں زیرے بحث آئیں ایک پیدا کرنے والے والے اور ایک مخلوق کو پیدا شدہ وہ سائل تقسیم کرنے والے ہستی وہ ماں انسانہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور ہم نے تجھے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اس لیے تاکہ تیری ذات سے پوری کائنات فیڈ ہوتی رہے حضرت خلندر بابا والے رحمت اللہ علیہ سے جب میں نے ان دونوں آیتوں کی تحسیر پوچھی کہ صاحب اللہ تعالیٰ اپنے لئے رب العالمین فرماتا ہے اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت بالعالمین فرماتا ہے تو رب العالمین اور رحمت بالعالمین میں کیا فرق فرق ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ یہ ایک ہے ایک تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اشعاد کے مطابق اولا ما خلق اللہ النوری اللہ تعالی نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا اول ما خلق اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں وہ جگہ آتا فرمائی کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بندہ نہیں پہنسا صورت حال یوں بنی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار اتنے شدید الاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو کائنات کا کوئی فرد کائنات کی کوئی مخلوق برداش نہیں کر سکتی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصہ پڑھا ہے کہ حتوب کو حتوب اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھیں اور بے ہوش ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کے نزول کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا اللہ تعالیٰ جب کائنات کے لیے کوئی حکم صادر فرماتے ہیں جب کوئی فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت اور سکت عطا فرمائی کہ انوار اور تجلیات کا پہلا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے اس کی تیزی اس کا جلال اس کی عظمت اس کی ربوبیتی کہ جو انوار ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبول فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عمار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرما دیا ہے وہ جلال رحمت میں تبدیل ہو کر تمام آلمین میں تخصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ تعالیٰ کی عظمت قائرات میں دوسری کوئی مفلوخ برداشت نہیں اب پھر ہم بھی سعید کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تاریخ اللہ کے جو عالمین کو پالنے والا پالنے والا کون ہوگا جو زندگی کی تمام آسائشیں فرام کر دے گا وہی پالے گا اور عالمین کو پالنے کیلئے وسائل پیدا کرنے والا ہے وہ وسائل کو تخصیم کرنے کے لئے اللہ نے اپنے محبوب بن دے محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاہ فرما یہی مجھا کہ ایک لاکھ چوبیس صدار پیغمبر اس دنیا میں تشریف سائل ہر پیغمبر نے یہ بات ضرور فرمائی کہ ہمارے بعد ایک اور نجات دہند رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب تشریف سائل انہوں نے فرمایا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں وہی بات کہہ رہا ہوں اسی بات کا اعلان کر رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبر تم لوگوں کو بتا چکے لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آگیا کہ اب کوئی نبی نہیں آگیا خادم نبیین لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت بھی پڑھی اللہ تعالیٰ کا انشاد بھی دنایا اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ بِسْلَامَتِ کہ آج کے دن میں نے اے محمد صلی اللہ صلی اللہ تمہارے اوپر دین کی تکمیل کر دی اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ آپ اوپر پوری کر دی اور اور اللہ آپ سے راضی راضی اب آپ گوھر فرمائیں کہ ہم مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کتنی خوش نصیب قوم ہیں ہمیں وہ دی اب آپ گوھر فرمائیں کہ ہم مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کتنی خوش نصیب قوم ہیں ہمیں وہ دور ملا جو دور اللہ کے بعد کی بڑی حسی کا دور ہے اور ہم یہ سعادت ملی کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جس رسول کی وجہ سے سارے آدمین پھی ڈھو رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ رسول 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 رحمت بالعالمین ہیں جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اپنی نسبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہر مسلمان عالمین کے لئے رحمت ہے اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت امت ہر مسلمان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ رہتا ہے روحانی رشتہ ہے جسمانی رشتہ تو اس کے اندر یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت ہے اسی طرح ہر مسلمان پوری نو انسان کے لئے رحمت کا ہے چلتا پھرتا کردار یہاں صفرت حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے کافلین کے لئے رحمت بنایا تاکہ ہم ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں اس کا اُلٹ یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لئے زحمت مند ہے رحمت کی بجائے مسلمانوں کے لئے آپ حضرت زحمت مند ہے آپ یہ غورت فرمائے رحمت اللہ علمین اور رب العالمین میں کہیں کسی صورت سے کوئی تفرخی کی بات آتی ہے بے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت اللہ علمین ہیں تو وہ کافروں کے لئے رحمت نہیں گئی آلمین سے کیا منا آتی ہے اللہ تعالی رحمت اللہ مسلمین تو نہیں فرمایا اب نگ رب العالمین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ رحمت اللہ عالمین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات یہ کافر کو کافر نہ کہو اس لئے کہ جس طرح تم کافی کہہ رہے ہو سکتا ہے صدقو مسلمان ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے کافروں کے حقوق متعین کی ہے تو حضور پاچ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ آلمین کے لیے رحمت ہے آلمین میں کافر ہوئے ہیں مشکل ہوئے ہیں اسی طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلمین کے لیے رہے ہو آلمین میں سمجھ اب آپ یہ کہیں گے پھر مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوا بھی جو حضور پاچ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے رحمت اللہ مسلمین نہیں ہے تو اسلام میں وہ کافر میں کیا فرق ہوا اسلام میں اور کفر میں یہ فرق ہوا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاں گا ہے تو اس کو رحمت اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت منتقل کافرین کو صفت رحمت منتقل نہیں ہو گئی جب صفت رحمت منتقل ہو گئی اور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت نہیں رہا تو اس کو سوائے محرومی کے سوائے بدنصیبی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے رب العالمین بہتر آپ بور فرمائیں رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ وسائل پیدا کر کے مخموع وسائل دینے والا یا دروانے والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وسائل آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہیں یا کوئی ملکیت کا کوئی تصور اوبرتا ہے آپ یہ بتائیں کہ بھی آپ یہ ملکیت ہے ملکیت ہے بھئی اگر ملکیت ہے تو جو آپ اس کو مرنے مرنے سے کیوں نہیں بچا لیتے بھئی آپ کی ملکیت ہے آپ اسے نہ مرنے دیتے ہیں شوہر ملکیت ہے پہلی بات لیا ہے اللہ تعالیٰ اگر بی 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 پیدا ہی نہ کرے شوہر پیدا ہی نہ کرے اولاد پیدا ہی نہ کرے ملکیت کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں کوئی آپ کی ملکیت میں تصورف نہ کریں آپ اسے چھین نہ سکتے تو پوری زندگی کے وسائل کے بارے میں جب آپ گوھر کریں گے تو یہاں کوئی چیز بھی آپ کی ملکیت نہیں ہے جانی ملکیت نہیں ہے پہلی 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 یہ زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں کہ آپ کی ملکیت ہے آپس میں آپ کاربار گھڑکی سے خرید لیتے ہیں ملکیت تو نہیں ہے پانی آپ کی ملکیت ہے آسمان آپ کی ملکیت ہے کہاں سورج آپ کی ملکیت ہے یہ چوپائے جنگا اللہ تعالیٰ دور پیدا تا ہے وہ اسبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ جو گوبر کے دیج میں سے نکال کر تمہیں دور پیدا کیا وہ چوپائے آپ کی ملکیت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خود اپنی ملکیت ہیں ہر چیز آپ کو منگے بھی دے گئی ہے ماں مانگے تانگی باپ مانگے تانگی اولاد مانگے تانگی جب تک اللہ چاہے آپ کو آپ کے پاس رکھے گا جب بل چاہے بلالے گا آپ کچھ میں نہیں کرسکے ہوا بتائیے آپ کو کیا تصرف ہویا سانس اندرہ سائر بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکو تقسیم کرنی ہے روحانی نقطہ نظر سے یہ بات آپ لوگ بہت غور سے سنیں اور اس کو پلے باندھ کے جائیں روحانی نقطہ نظر سے جو خرابی کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ میری کوئی ملکیت تھا ملکیت کے تصور نے انسان کو برباد کھا دیا حالانکہ اس سے کوئی ملکیت تھا آپ مجھے بہتلین گھڑی دیتے ہیں استعمال کے لئے کہ بھئی یہ آپ استعمال کریں جب میں چاہوں گا لے لوں گا پھر آپ اس سے مانگتے ہیں وہ گھڑی بتائیے کہ وہ گھڑی دینے میں مجھے کوئی تکلیف ہوگی لیکن اگر وہ اپنے پیسے سے خرید کے ہاتھ میں باندھوں اور یہ تصور کروں کہ یہ میری ملکیت ہے مجھ سے کوئی چھین کے تو دکھا دے وہ گھڑی اگر مسلمان کے اندر یہ خیر مستحقم ہو جائے کہ اس دنیا میں اس دنیا میں پوری کائنات میں بھی کوئی ملکیت نہیں ہے ہر چیز اللہ کی دیوی استعمال کر رہا ہو تو ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا کردار بچا ہے حضور خندر بابا وجہ حضور عارف ہم ہے کہ عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں یہ فرق ہے کہ عام انسان اپنی ذات میں سوائے اور پیغمبران علیہ السلام کیا اور آپ اللہ سوچتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری کوئی چیز نہیں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور نہیں فردے والراسخون فیلن میں یقولون آمدنا بھی کل رم من برم برم جن لوگوں کو وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو علوم روحانی علوم ہیں جو علوم الہی علوم ہیں یقولون وہ کہتے ہیں آمدنا بھی ہم نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کل من ان برم بنا ہر چیز اللہ کی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی بنائی ہمیں صرف استعمال کرنے کیلئے آردتو اور عطا کی اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا فرماتے ہیں اگر انسان کے ذہن میں یہ بات ناسق ہو جائے کہ اللہ کے دیئے ہوئے کھلونے اللہ نے ہمیں اس لیے انہائج کیے ہیں کہ ہم ان سے دل پہلا ہیں اللہ نے یہ کھڑوں نے ہمیں اس لیے کیے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کر کے ایک اچھا انسان بنا دیں اولاد کی ساری پرورش اللہ کے لئے ہو جائے انما اموالکو بولاد فتنہ واللہ اندہو وجل عظیم میں نے حضرت نباوہ سے ہو جا کہ صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد فتنہ تو کیا ضرورت شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اولاد کی کیا ضرورت مال اسباب کی کیا ضرورت گھر بنانے کی کیا ضرورت کاربار کی ضرورت ہے شاہر بیوی شاہر بیوی کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے اس لئے اس کے نخرین ہی لیے جاتا ہے ملکیت کے تصور رب العالمین کے سرخ خدا کوئی جیس آپ کی ملکیت نہیں ہے اگر آپ کی کوئی ملکیت ہے تو آپ سے چھنکی ہو جاتے ہیں آپ تو اپنی ملکیت نہیں کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا ہر بندہ مر جاتا اگر آپ اپنی ملکیت ہے تو آپ مر کی ہو جاتے رب العالمین کا مطلب یہ کہ جو کچھ تمہیں یہاں وسائل مہیا ہیں وہ تمہیں استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پر دیئے گئے ہیں اور یہی بات حسول اللہ صدی اللہ فرمائی کہ یہ دنیا ایک خان کا ہے ایک سرائے ایک مسافر خانہ ہے یہاں سے تو جانے 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 تو صرف تیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد الحمدلللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد عمار صلی اللہ کے جانے رحمت لیے دیئے دیئے اور اللہ تعالی نے اپنے نظام کے تحت اس کو ایک معیر مدت اس کو استعمال کرنے کا حق دیا مستقر ومتا مناغین کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں ایک تھوڑے سے وقت کے لئے بھیج دیا اور تمہیں یہاں سے واپس جانے اب کیا بات سمجھ میں آئی فساد کی چڑ کیا ہوئی زور سے بولیں آپ کی کوئی ملکت ہے لیکن ہم کیا سمجھ دیں سب اپنی ملکت سمجھ میرا گھر میرا مال میری دولت میرا پیسہ میرا ٹھکا کہ یہ ملکت کے تصور ہیں یہ انسان کے لئے سب سے بڑی بربادی کا باعث ہے لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھ یہ کہ ملکت کا تصور ختم ہونے کے بعد آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں ایسا نہیں جب آپ اپنے بچے کو سینے پر لٹھاتے ہیں اور آپ کے اندر اندر اس بچے کی لہریں منتقل ہوتی ہیں آپ کو کرن لگتا ہے تو کرن جب ملکت کا تصور ہوتا ہے تب بھی آپ اندر کرن محسوس کریں اور جب آپ اس بچے کو ابر سینے پر اس لئے لی جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملکت ہے اللہ نے آپ کو خوش ملکت لینے دیئے تب بھی آپ کے اندر کرن رب سکھ سکھ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کی ملکت کے تصور اس بچے کو پیار کریں تو آپ لذت انبیاء کیا راف اللہ سوچ دیں زور سے بولیں انبیاء کیا راف اللہ سوچ دیں ہر سوچ میں پہلے اللہ آجاتا پھر وہ شکریہ آجاتا اور اسی طرز شکر کو راست کرنے کے لئے اللہ تعالی پیغمبروں کا سلسلہ خائم کیا ہے آپ دیکھیں حضرت عبراہیم خیلی اللہ کے سازاد حضرت اسمائی صبی اللہ 82 سال کی عمر میں اللہ تعالی نے اولاد تعالی فرمائی کیا کوئی آدمی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ 82 سال کی عمر میں اولاد سے کتنا تعلق کتنی محبت ہوگی جب اللہ نے یہ دیکھا کہ عبراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غالب آگئی ہے اللہ تعالی ہم ہم زبا کر بات عبراہیم خلی اللہ کے ذہن میں اگر بیٹے کی یہ ملکت کا تصور ہوتا تو زبا نہ کر اللہ تعالی نے حکوم دیا بیٹے کو زبا کر عبراہیم خلی اللہ چونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ بیٹا میرا ملک نہیں ہے اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ جو کہہ رہا ہے مجھے کرنا چاہیے انہوں نے چھوڑی رکھ دیا اللہ تعالی نے ان کو نوازش و اکرام کیا اس کی جگہ دمہ بھیجیا لیکن لیکن ابراہیم خلی اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں بنایا جتنے بھی پیغمبران رحمہ صلی اللہ علیہ السلام گزریں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی بنائی ہے اللہ کی ملکیت ہے مالک ملک ملک منتشاہ اتو منتشاہ منتشاہ بیدی خیر مالک جس کو چاہے ملک دے دے جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے ذلت دے بیدی خیر ہر کام اس کا خیر ہے قادر مطلق ہے ہر شاہ پر جس پہ چاہے تست رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلام کی صرح تییبہ کا مطالعہ کریں حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کیسی کیسی تکریف برداشت کی سارے مخالف ہو گئے عشتدار مخالف ہو گئے شہر والے مخالف ہو گئے بائیکارڈ کر دیا پیسے نہیں پاس موجود ہیں حضرت بی بی خدیجہ بیمار ہو جاتی ہیں دوہ نہیں لانی تھی حضرت بی بی خدیجہ بغیر دوہ کے انتقال فرما رہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرف شکایت نہیں کی اللہ کے جو سر تو امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام پیغمبران اکرام کی یہ طرز فکر فکر اگر پیدا ہو جائے پیدا تو ہوئی نہیں اگر متحرک ہو جائے کہ یہاں ہماری کوئی ملک نہیں ہے ہم ہر چیز کو ہمیں چھوڑ کر جائے سرات مستقیم پر کامزر ہو جائیں گے اب اس نے ایک شبہ دیئے شبہ یہ ہے کہ جو ملکیتی اللہ کی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے فیکٹریوں بنائیں ہمیں کیا ضرورت ہے کارخانے رگائیں ہمیں کیا ضرورت ہے دکانے کونے وہ ضروری ہے وہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیث رب العالمین کے جو سسٹم بنایا ہے دنیا کو چلانے کا وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق متحرک رہے ہیں اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کے کام آئے ہیں اگر کارخانے بند ہو جائیں کارخانے بند ہو جائیں کتنے لوگ بیکار ہو جائیں گے معاشی طور سے آپ اچھا کپڑا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے آپ اس لئے نہ پہنیں کہ اس میں فخر و مباہات ہیں آپ اس لئے پہنیں اگر ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے فیکٹریوں بند ہو جائیں گے مزدور بیکار ہو جائیں گے خاندان بھوکے مر جائیں گے اب آپ کا کپڑا پہننا اللہ کے لئے ہو گیا اس لئے آپ کپڑا فخر و مباہات کی نہیں پہن رہے ہیں اس لئے پہن رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو روزی ملے اللہ کی مخلوق کو روزی فرام ہو آپ گھر بنائیں انتظار نے آپ کو توفیق دیا اچھا گھر بنائیں گھر بنانے میں کیا ہوتا ہے آپ کا گھر بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے نہیں فیکٹرییں چلتی ہیں سمیٹ کی فیکٹرییں چلتی ہیں لگڑی کا کام لوگ کرتے ہیں جائج مزدور کام کرتے ہیں چائے لگتے ہیں یہ لئے آپ اس کو غور کریں ایک بجلی کا کام دینے کیا بجلی کے کام سے لاکھوں لاکھوں آج میں واپس پاس تھا پھر گروزی پھر گروزی تو آپ کاروبار اس لئے کریں کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے پیدا پہنچے گا اور اللہ کی مخلوق آپ بھی ہیں آپ کی بیگم بھی ہیں آپ کے مچے بھی ہیں اور آپ کے والدین کے بات صرف ترزے فکر کیے اگر ترزے فکر انبیاء کی ہے تو آپ کا ہر عمل اللہ خلاف ہے اور اگر ترزے فکر میں انبیاء کی طرزے فکر شامل نہیں ہے تو ہر ترزے فکر خلافہ پر بربادی کی ارواب کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کا مطالعے کے بعد یہ کی بات سوال میں آتی کہ حضور پاک رحمت العالمین ان کے سالے ماننے والے لوگوں کو حضور کی رحمت کی نسبت منتقل ہوئی ہے جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے نفرس سے وازاد ہو جاتا ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوائے حسنہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو تحفیق عطا فرمائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کریں اور عصوہ حسنہ کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا روح اللہ سوچ دی ہر چیز میں پہلے اللہ پھر وہ شوش تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا مشکل مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کی پریکٹس نہ کر سکیں ہر اچھی چیز پر آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ لَغْنِيٌ حَمِيدٌ حضور القرآن تو بابا اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ شکر کرے تو شکر سے مراد یہ نہیں ہے وہ تصویل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے تو انہوں نے مجھے حکمت دے اللہ تعالیٰ شکر ہے وہ فرما دے لقمان نے حکمت کو اللہ کی مخلوق کے لئے استعمال کیا اللہ کی مخلوق کو حکمت سے فیدہ پہنچایا تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اسے استعمال کرے انشکر اللہ استعمال کرے اور ساتھ ساتھ اس کے سین میں یہ بات ہو کہ اللہ نے مجھے حکمت سے یہ دی ہے تاکہ میں اس سے لوگوں کو فیدہ پہنچا شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاری اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ شکر شکر سے مراد یہ ہے کہ جو شئے اللہ نے آپ کو عطا کروئے آپ اسے خوش ہو کر استعمال کریں اور سین میں آپ کی یہ بات ہوگی اللہ نے مجھے حکمت کی انشکر اللہ ہمیں یشکر فینما یشکر لنفس اور جو لوگ اللہ کے دیوی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی دیوی نعمتیں اس نعمت کا انہی کو فیدہ ہوشتا ہے اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کی دیوی نعمتیں وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور ان کی وہ صدا کے مستجی پہتے ہیں یہ کونسا مشکل کے ہمیں اگر آپ تھنڈے پانی کے گھوک دیئے آپ کو مسردت ہو آپ کی پیاس بجے آپ کی آنکھیں سراب ہو آپ کے اندر تھنڈے پانی کے حساس ہو اور آپ اللہ پر شکر ہوتا کہ انہیں یادہ تیر شکر ہے تمہیں کیسا تھنڈا پانی بنایا تو کیا آپ کی سرابی خطہ ہو جائیں گی یہ سوچنے آپ اچھا کھانا کھاتے روحی سوکی کھاتے اللہ کا شکر ادا کرے کیا اس سے اللہ میاں کا نعوذب اللہ پھر نمڑ جائیں گے پھر تو آپ ہی کھانے گا آپ شادی کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو تسکین فرام کرتا ہے تو اگر آپ یہ سوچ نہیں گے اللہ کی تیر ہی نعمت ہے کہ افسار عالم میں شادیاں کامیاب نہیں ہو جائیں گی اگر ہر بیگی ہر شوہر یہ سوچ دیں کہ یہ میرا شوہر مجھے اللہ نے دیا ہے جیسا بھی کالا ہے گھو رہا ہے اور ہر شوہر یہ سوئی نہیں ہے یہ اللہ کی بھی ہے وہ گھر کامیاب ہوگا یا کام ہوگا لیکن آدمی اس طرح نہیں سکتا ہے آدمی چونکہ ملکیت کا تصور لیے وے پیدا ہوتا ہے جہاں ملکیت کا تصور آئے گا وہاں ہمیشہ اقتدار زیر اگر سکتا ہے ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اقتدار میں آگر اس سے اپنی ہر بات بنوانا چاہتا ہے بیوی شوہر میں اقتدار کر کے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے شوہر بیوی سے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے بچے والدین سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں والدین بچوں سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں تو یہ اقتدار کیسے چلے گا لیکن اگر اقتدار یہ خواہش کے بغیر اللہ کی ملکی تصور کر لیا جائے تو ہر آدمی فیلنسل جائے ہر آدمی کے اندر طرز فکر انبیاء کی منتقب ہوئے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایر ملاد النبی کی نسبت سے اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کیلئے جمع ہوئے اس کا ہمیں اللہ تعالی کا شکر عطا کرنا چاہیے اللہ حمد و لکہ شکر اللہ حمد و لکہ شکر چونکہ مجھے نو بجدر کا وقت دیا گیا تو ہمیں زیادہ ہو گئے اس لئے میں آپ ذرا سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری آقوت درست کریں آپ کی دنیا واقوت درست کریں ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائیں ہم سب کو رنبیہ علیہ السلام کی طرز فکر عطا فرمائیں ہمیں سوچ بچار و تفکر کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں تفرقوں سے محفوظ فرمائیں اس لئے کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں تفرقے کی اجازت نہیں ہے یہ کہ وہاں میں سے سوال ہوا یورپ میں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ اسلام میں بہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا باقی ہوگا جہانمی ہوں گے تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں تو اللہ تعالی نے میرے تحین میں بات ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے حدیث ہے کہ جو بات میرے سے منصوب کی جائے اور وہ قرآن سے ثابت نہ ہو وہ میری بات نہیں اسے چھوٹ دیا جائے قرآن پاک کی آیت سب کو یاد ہے وَأَتْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْقَ اللہ کے رسی کو متحد ہو کر مضموط کی ساتھ پکڑ وَلَا تَفَرْقَ اور آپس بے تفرقہ نہ ٹالو امتِ مسلمہ کا انتشار امتِ مسلمہ کی زبوحالی امتِ مسلمہ کی بربادی علاقت بے عزتی صرف اس بنیاد پر ہے کہ غیر مسلموں نے اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے دریئے اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور ایسی دراریں ڈال دی ہیں جن دراروں میں تقسیم ہو کر انسان تفرقوں میں بٹھیا ہے میرا تجربہ میری چھوٹی سی اقل جو بہتر سال کی عمر میں مجھے حاصل ہوئی مجھے یہ بتاتی ہے کہ اگر اسلام کے اندر سے انتشار ختم نہیں ہوا اگر انسان ج نام میں تفرقیں مضید بڑھتے چلے گئے اور متحد ہو کر اللہ کی رسسی کو بزبوط نہیں پکڑا تو یہ قوم ختم ہو جائے گی برباد ہے اس کا کوئی نام لے والے 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 والا رب العالمینِ رب المسلمین نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُوا بِي قَوْمِينًا حَتَّى يُغَيِّرُوا بِي انفسِ اِمْ جب کوئی قوم اپنی بربادی چاہتی ہے تو اللہ اسے بھی مضیم کر لیتا ہے اور جب کوئی قوم اپنا عروج چاہتی ہے اللہ اسے بھی قموع کر لیتا ہے اور اللہ ان دونوں باتوں سے بھی نیازی ہے وَا تَسِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوط کی ساتھ پکڑ لو اور آپ اس میں تفرقہ نہ ڈالو آج کی نشس میں یہ تیہ کر کے اٹھے اٹھے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کروائے آپ ازاد کا بہت شکریہ شکریہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی کا ہے کرم ہمیں سلطان دی ہمیں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام